بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں کے نام پر سر پہ چوٹی رکھنا یعنی سر کے کسی حصے کے بال کچھ چھوڑ دینا عام طور پہ بال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کسی جگہ کے سر کے بیچ میں یا سائیڈ میں کہیں پر لمبا سا بال چھوڑ دیئے ہیں دس بیس بال لمبے لمبے بال ہیں چھوٹی چھوڑ کے گھوم رہا ہے بزرگ کے نام پہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اللہ کے رسول سرور عالم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ابو دعوت شریف میں روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کے طریقے کو اپنائے گا جس کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سامل ہو جائے گا ہم نے اپنے بچپنے میں اپنی جو ہے اسکول کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے غیر مسلموں کا معاملہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھی تھے دو یا تین ساتھی ہمارے ایسے تھے جو ہماری خود کلاس میں پڑھتے تھے کلاس فرینڈ تھے وہ تو وہ جو ہے سر پہ چوٹی رکھا کرتے تھے سر پہ یا کلائی پہ یہاں سائیڈ پہ جو کلائی ہے جو یہاں کان کے سائیڈ میں جگہ ہے اس پہ چوٹی چھوڑ دیتے تھے لمبی لمبی دونوں طرف اس طرح چوٹی اس طرح بال لٹکتے رہتے تھے تو ہم نے غیروں کے طریقے کو آج اپنا رکھا ہے جبکہ اگر ہم غور کرتے فکر کرتے جرح سوچتے اگر ایسا بزرگ کے نام میں چھوڑنا ہوتا اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کون ہیں کون اللہ کے رسول سے زیادہ مرتبے میں بڑا ہوا ہے چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ غیر نبی ہوں تماموں سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ سے زیادہ محبت کس نے کیا ہے صحابہ نے تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ وہی صحابی ہیں جب میراج کا واقعہ پیش آیا تو بلا چونچرا بغیر سوچے سمجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بات درست تھے آپ نے جو کہی ہے اتنی زیادہ محبت کرنے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود پہ سلانے والے غیر سور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا غیر سور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن سے بچنے کے لئے چھپے ہوئے تھے اس وقت اللہ کے رسول اپنے اپنے سر مبارک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں رکھ کر سوئے ہوئے تھے اس وقت بھی دشمنوں کے خوف سے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر موجود تھے حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں سفر حجرت پہ سوچ کر دیکھئے اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والے تو صحابہ تھے ذرا سوچئے کسی بھی ایک صحابی رسول نے ادنا سے ادنا صحابی نے چوٹی رکھا تھا اللہ کے رسول کے نام پہ کیوں آج کیا ہو گیا کیا آج بزرگ سے ہم زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے کیا ہم شریعت پہ ہم زیادہ عمل کرنے والے ہو گئے نہیں آیا کہاں سے یہ طریقہ آیا غیروں سے جب ہم نے دیکھا کہ غیر اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر اپنے جو ہے مندر کے بڑے بڑے پجاریوں کے نام پر جب چوٹی رکھتے ہیں چلو ہم بھی کچھ کرشمہ کرتے ہیں ہم بھی کچھ انوکھا کرتے ہیں ہم بھی بزرگوں کے نام پہ ولیوں کے نام پہ نیک لوگوں کے نام پہ چوٹی رکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے یہ اتنی بڑی سخت حرمت ہے اس کی امید تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے ایمان بھی خطرے میں آ جائے اسی لئے اس سے بچائیے اپنے آپ کو یہ سراسر غیروں کا طریقہ ہے خود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اگر کوئی غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی اسی غیر کے ساتھ ہوگا اسی لئے آپ اس سے مکمل بچئے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں شریعت اور صحیح تعلیم دیں سکھائیں کہ شریعت کیا ہے اسلام کیا ہے غیروں کا مذہب کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے آسان کیا ہے اور دوسرے مذہب کے بارے میں بتائیں کہ وہ مذہب کیا ہے ہم اسلام کو کیوں قبول کیے ہوئے ہیں اسلام ہمیں پسند کیوں ہے یہ ساری باتیں سمجھانے کی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں